موسیقی 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 کے حوالے سے ان میں سے کامیاب ترین جو اس وقت سسٹم موجود ہے وہ فن لینڈ کا ہے اور فن لینڈ کی گورمنٹ کی طرف سے جو بچے کو سکول بھیجے جانے کی عمر ہے وہ نو سال ہے اور سیون یئرز کا ان کا سکولنگ پروگرام ہے جو سولہ سال کی عمر میں مکمل ہو جاتا ہے اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کے علاوہ جیسے ورکنگ مدرز ہیں وہ جلدی بھیجنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اس کے لئے ڈفرنٹ سسٹمز دیوائز کیے کسی فورسٹ میں ایک سکولنگ انوارمنٹ دے دی ہے جدر بچہ جا رہا ہے پودوں کو دیکھ رہا ہے درکتوں پہ چڑھ رہا ہے نیچر کے ساتھ اپنے آپ انٹریکٹ کر رہا ہے بہت اس پر پڑھنے کا کوئی پریشر نہیں ہے اور یہ جو فن لینڈ کا سسٹم ہے یہ اس وقت مانا ہوا اسٹیبلش دے بیسٹ سسٹم ہے اور اس نے اپنی ریسرچ کے بعد جو ایج متاجین کی ہے وہ سیون تو نائنگ گئے اس کو اگر اب ہم اپنے دین سے لینک کریں تو ہمارے دین میں کیا ہے سات سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھنا سکھاؤ اور بینچمارک بنا دیا کہ سات سال میں وہ شروع پڑھ لے نماز مطلب وہ پھر دس سال کی عمر کے بات سکتی کرو تین یور کا ٹائم پیریٹ دیا کہ اس میں اس کو اس ایجوکیشن پر لے آو کہ دس سال کی عمر میں وہ پھر ریڈی ہو کے وہ نماز پڑھے اچھا جو جو ایج وائز رسٹکشن ہے جسے آپ نے شروع میں بات پی کی کہ ڈائیورسٹی ہے بچوں کی پرسنالیٹی میں ان کی شخصیت میں ان کی بلیٹیز میں اس ڈائیورسٹی کو اکنالیشمنٹ ملنے چاہیے جو سکول کا سسٹم ہے وہ سب بچوں کو ایک ہی لیول پر ایکسپٹ کرتا ہے اور ایک ہی طریقے سے لے کر چلتا ہے بلکل بلکل جیسے میں نے ایک کومک ہے بہت فیمس ہوا ہوا تھا کہ اس میں منکی ہے فیش ہے لائن ہے اور وہ سب سے کہہ رہے ہیں کہ ٹری کلائم کرو اب ایک منکی تو ٹری کلائم کر سکتا ہے اور فیش کانٹ ڈو دائر تو اس ڈیفرنسی ایشن کا ہمارے پریزنٹ کریکولم میں کوئی ہے ہی نہیں کوئی اپرچونٹی نہیں ہے بچوں کے لیے کہ وہ اپنی ابلیٹیز کے مطابق جس چیز میں وہ کمفرٹیبل ہیں اس میں ایک سل کر سکے ان کو ایک ہی طریقے ایک ہی لیول پر پڑھایا جا رہے ہیں اور سارے بچوں کو ایک ہی جیسا پڑھایا جا رہے ہیں مری میں آپ سے بات کرنا چاہوں گے آپ چائل سائکولوجس ہیں تو مجھے بتائیے کہ بچوں کا مائنڈ کب ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب ہم ان کے اوپر پڑھائی کا بوجھ ڈالیں یا ان کو پڑھائی کی طرف جیسے میسیس اینٹرمن میں بات کیا کہ ہم باہر کے ممالک میں دیکھتے ہیں تو وہ بچوں کو انکرش کرتے ہیں پڑھنے کی طرف ان کو سکول جاتے بھی ہیں ان کو کھیل کوت کی طرف لے کر جاتے ہیں ان کو پتا چلے کہ نیچر کیا ہے بعد میں جا کے پڑھائی کا بوجھ ڈالتے ہیں تو کون سی عمر پر ہمیں پڑھائی کا بوجھ ڈالنا چاہیے اسلام علیکم پہلے بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کبھی اس کے اوپر فارملی کبھی اس طرح سے ڈسکشن گوئی نہیں جو اگر آپ as a clinical psychologist as a child psychologist اگر ہم بات کرتے ہیں ہر شخص دوسرے سے مختلف اور اگر آپ اس میں mind mind development جیسے ہی بچہ دنیا میں آتا ہے وہ رو کر کس چیز کو سپریشن انگزائیٹی کو ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے جو اس کی ماں سے اس کو ہوتی ہے پھر گریجولی وہ چیزیں سیکھتا ہے اور سب سے پہلے اس کو اپنی ماں کی پہشان ہوگی یہ بھی لرننگ میں ہی آرہا ہے اور لرننگ بلٹی ہر بچے دوسرے سے مختلف ہوگی چار بہن بھائیں ہیں تو ان کی آپس میں مختلف ہوگی تو آپ سوچیں کہ ایک کلاس میں دس بارہ بیس بچے ہیں تو ہر ایک بچہ مختلف ہوگا یہ ضرور ہے کہ سکول میں آکر آپ کیٹگرائز کر دیتے ہیں کہ کون ایوریج ہے بلو ایوریج ہے اور اس کا مایار کیا ہے مارکس اور جس طرح سے وہ چیز کو اس سیلیبس کو پک کر رہا ہے پک کرے پرفارم کر رہا ہے ہمارے یہاں پر ایکچلی ملٹیپل سٹینڈرڈز ہیں ہمارے یہاں یہ چیزیں سکول میں خاص تو آپ پر فارمل لرننگ میں کبھی بھی یہ چیز فوکس نہیں کی جاتی کہ ہم لرننگ بچوں کو دیوائیٹ کریں اور ان کو اس طرح سے اٹینشن دے ایک بلو ایوریج بچہ بھی جو ہے جو کہ صحیح طریقے سے یا سلو لرن کر رہا ہے اس کو بھی آپ ایک ہی کلاس میں رکھتے ہیں ایک گفٹڈ ہے ہائی آئی کیو کا بچہ اس کو بھی رکھتے ہیں دونوں کی ریکوائرمنٹس دونوں کی نیت ڈیفرنٹ ہیں تو ہمارے یہاں پر جو مرزی کہلیں تین سال کا بچہ بھی سکول جا رہا ہے اور سات سال کا بچہ بھی سکول جا رہا ہے اس کے اندر بھی ملٹیپل فیکٹرز ہیں ایک ورکنگ مدر ہے اس کے پاس سپورٹ نہیں ہے کہ وہ گھر میں اس کو کوئی نانی دادی اس کا سسٹم جو ہے ہمارے یہاں بڑا سکسیسپل بھی ہے جن کے پاس یہ فسیلٹی ہے وہ گھر پہ چھوڑتے ہیں اور اس میں بہت سی انپارمل لرننگ بھی ہوتی ہے بچوں کی بہت اچھی چیزیں بھی سیکھتے ہیں کچھ بوری چیزیں بھی سیکھتے ہیں آپ ہر چیز کنٹرول نہیں کر سکتے پھر ہمارے یہاں سپورٹ سسٹم ورکنگ انوائرمنٹ میں بھی نہیں ہے نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ جو ادارے ہیں جہاں پہ عورتیں کام کر رہی ہیں وہاں پہ کوئی دے کیر نہیں ہے پھر ان کے لیے سب سے شورٹ کٹ میتھڈ کیا ہوتا ہے کہ بچے کو سکول میں داخل کرا جائے اب اس میں کنڈرگارٹن بھی ہے اس کے اندر فارمل لرننگ لیکن سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے ہر جگہ ایک سلیبس دیا ہوا ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہے ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ بچہ زندگی کے ڈیفرنٹ اصول سوشل سکلز جس کو ہم کہتے ہیں وہ سیکھ رہا ہے یا نہیں وہ مینر سیکھ رہا ہے یا نہیں وہ ڈسپلن کو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ٹائم پہ سکول آنا ہے ٹائم پہ سکول جانا ہے ٹائم پہ سلیبس ختم کرنا ہے ہم یہ نہیں اسے بتا رہے کہ اس نے باتچیت اس طریقے سے کنی ہے اس نے اپنی باری گنتزار یہ چیزیں ہمیں اگر وہ تین سال کی عمر میں جا رہا ہے اگر اس کو ڈال دیا کٹر گارڈن میں تو اس کو ہمیں یہ چیزیں چاہیے نہ کہ اس کو سلیبس کی طرف جانا ہے اس پہ کیا کہیں گیا مرسل سلچمان اس پات کو میں فور کروں گی کیونکہ میرا اپنا پرسنل کی ایکسپرینس میری ایک بیٹی کو میں نے گرید ٹو میں سکول میں کروایا اور گرید ٹو سے پہلے تک جتنا سلیبس تھا میں دو مہینے میں دو مہینے میں کور کر لیا سٹارٹنگ فرم اے بی سی ٹو رائٹنگ سینٹنسز تو یہ یعنی کہ اتنی اپھل ٹاسپ نہیں ہے جو بچے کیلئے بنا دی گئی ہے دو سال کا بچہ تین سال کا بچہ سکول جا رہے تو اس کا کام رہے اس فورمیشن پر بجائے اس کے کہ وہ ایکسپلور کرے یا اس کے وہ قویسچنگ کتنے کرتے ہیں تو اس کو اس کی ختم ہو جاتی ہے وہ انکویزٹیو مائنڈ اس کا نہیں رہتا کیونکہ اس کی سکیلز اور اس کو فوکس کر دیا ہے کہ تم نے اس کو ایسے بنانا ہے سواد کی شکل ایسے بنانی ہے مگر وہ جو ایک نیچرل انکویزٹیو مائنڈ ہے وہ کہیں پھر پیچھے رہ جاتا ہے اور اس میں میں ایک فیکٹر ضرور چاہوں گی کہ جب ہم ایک بچے کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں بچے کی نیڈ کیا ہے اب جیسے انہوں نے بھی بتایا مریم نے بھی کہ وہ ماں کے پاس دہنا چاہتا ہے آپ اسے دنیا کی کوئی بھی چیز آفر کر دیں تو وہ بچے ماں سے الگ نہیں ہونا چاہتا اس وقت اس کی جو نیڈ ہے وہ ایک ایموشنل نیڈ ہے ایون وانس اگین میں ریلیجن کو ریفر کروں گی کہ اس میں جیسے فار اگزیمپل ماں باپ کا کانفلیکٹ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے بچے کو تو ماں سے نہیں لے سکے کیونکہ اس کی ایک نیچرل نیڈ ہے اس کی ضرورت ہے صرف ماں کے ساتھ رہنا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں سو اگر definitely working mothers ہیں تو اس ماں کی محبت اور اس inquisitive mind کو آنسر کرنے کے لیے environment کو reciprocate کرنا چاہیے تاکہ ایک ماں کے لیے working life enable ہو سکے تاکہ وہ جا کر اگر وہ کوئی اور کام کرنا چاہتی ہے تو وہ کر لے بجائے اس کے کہ وہ سکول کے ایک structured environment میں اس کی abilities کو limit کیا جائے بلکل ایسے ہی ہے مجھے مریم آپ پتائیں اب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں بہت competition بڑھتا جا رہا ہے کامپٹیشن کا دور ہے ہر چیز میں ہی ہے بچوں کو لے لیں بڑوں کو لے لیں ہر کوئی کامپٹیشن کی دور میں جا رہا ہے تو مجھے بتائیے بچے سکول بھی جا رہے ہوتے ہیں ان پر ان کا بھی پریشر ہوتا ہے اس کے بعد جو والدین ہیں انہیں ٹوشن بھی ڈال دیتے ہیں چھوڑے چھوڑے بچے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کی mind set کو کس طرح افیکٹ کر رہا ہوتا ہے اتنا زیادہ بوجھ ڈالنا ان پر ٹھیک ہے مارکس کی جو کمپٹیشن کی دور ہے اس کو ہر وقت ایک ایک ایکسپریشن چلتا ہی رہتا ہے گھر میں ہیں تو بہن بھائیوں میں کزنز میں آپ پیرنٹس اور ریلیٹیوز اس چیز کو ایکسپریس کرتے رہتے ہیں کہ فلان اتنے نمبر لے لیے تو فلان ڈاکٹر بن گیا اور آپ نے ایک وہ کچھ پروفیشنز بھی فکس کی ہوتے ہیں آپ ان کو فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے انہی کو آپٹ کرنا ہے تو اس میں وہاں پر ہوتا ہے پھر سکول جاتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی چیز ہوتی ہے تو جب بچے کے ذہن میں آپ شروع سے یہ ڈالتے ہیں کہ مارکس لینا ہی اس کا ایک الٹیمیٹ گول ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے گولز بھی خود ہی سیٹ کر دی ہیں تو آبیسلی وہ سٹریس میں چلا جاتا ہے جب وہ ان ایکسپیکٹیشنز کو پورا نہیں کر پاتا ٹیوشنز جو ہیں وہ سم ہاؤ میرا اپنا ذاتی نکتہ نظر ہے جہاں پر پیرنٹس ٹائم نہیں دے سکتے یا بچے کو ایکسٹر ہیلپ کی ضرورت ہے وہاں پر ان کے بعض دفعہ ہوتا ہے پیرنٹس ہیلپ کر سکتے ہیں لیکن وہ کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتے اتنا ایڈوکیٹر نے ان کے ظاہر ہے جو ہم نے پڑھا آج ہمارے بچے وہ نہیں پڑھ رہے بہت آگے ہیں تو آپ وہاں پر ان کی اس نیڈ کو پورا کرنے کے لئے ٹیوشن بھیجتے ہیں لیکن ان کی اس نیڈ کو پورا کرنے کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ اگر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس میں پرابلم ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے ان کی پراغرس سے تو آپ ان کو ضرور وہ پروائیڈ کریں لیکن اگر آپ اسہاں کر رہے ہیں کہ بچہ صبح سات بجے سکول جا رہا ہے دو بجے واپس آ رہا ہے تین بجے پھر سے وہ چلا گیا ٹیوشن پر رات نو بجے آ رہا ہے کیونکہ یہ ہی ہو رہا ہے میں نے دیکھا بچوں کو میڈیکل انجینرنگ کے اندر ادمیشن کے لئے ڈبل ڈبل ایک ایدمیز میں جا رہے ہیں بلکل اسی ہے وہاں بر آپ نے اسے اتنا سٹریسٹ آؤٹ کر دیا ہے کہ جب اگزام آتا ہے وہ سب کچھ بلینک ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایسا کچھ انہوں نے ریلیکس ہونا سیکھا ہی نہیں ہوتا وہ اتنے زیادہ ٹینس ہوتے ہیں انگزائیٹی اتنی اتنی overwhelming خاص طور پر جو تینیجرز ہیں ان کے اندر بہت زلدی اموشنل ٹرمائل دیکھنے میں آتا ہے سوسائیڈل آئیڈیشن اور ایون ابرپٹ ایٹمٹ جو ہیں وہ آپ دیکھیں اخبارات میں بہت ساری جگہوں پر ایسنا دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے ایون میرے اپنے بچے بتا رہے ہوں گے کہ بچے جو ہیں وہ رو رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ہماری ماما نے کہا ہے کہ تمہارا ای گریڈ نہیں آئے گا یا پلس نہیں آئے گا تو تم گھر نہ آنا ایون یہاں تک اس طرح کی کومنٹس دیے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ چیزیں ڈیفینیٹلی سائکلوجیکل ایشوز کرتی ہیں اب وہاں پر ضرورت ہے پیرنٹس کو اس چیز کو ریالائز کرنے کی کہ اگر ایک بچہ وہ گریڈ نہیں لے پاتا تو کیا وہ کسی سے کم ہے کیا وہ زندگی کی دور میں کچھ اور نہیں کر سکتا ہمارے ہاں سکل بیسٹ لرننگ کا رواز نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ بس میٹرک کرنا ہے اس کے بعد دسپلن میں گریڈویشن کرنا ہے اب سپر سپیشلائزیشن تک بات پہنچ رہی ہے ہم ان چیزوں کو سکل بیسٹ لرننگ کی طرف نہیں آتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سکل سکھائیں باہر کے ملکوں میں ان چیزوں کے اوپر بھی زور دیا جاتا ہے کہ بچوں کو آپ شروع میں آپ جو دسپلین مینر سکھاتے ہیں ساتھ ساتھ آپ ان کو چھوٹے چھوٹے سکل بھی سکھا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو بچہ جو ہے وہ پڑھائی میں نہیں انٹرسٹ لے رہا یا اس کا اتنا آئی کیو نہیں ہے اس کے وہ اللہ نہیں کہا رہا تو وہ ایسا کوئی سکل سکے جس پہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکے وہ کسی کیوں پر ڈیپینڈ نہ کر سکے مجھے 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 بتائیے اس طرح چیزیں ہو رہی ہیں میں تو پڑھائی کے سار سکل بیس چیزیں بھی سکھائی جا رہی ہیں کیا سکول میں؟ سکول میں تو بہت لیمٹیڈ سکیل پر ایسے ہو رہا ہے لیکن لیٹلی جو میں نے ہومسکولing mothers کو دیکھا ہے کہ وہ ایک پلاتفارم بنا کر ڈیفرنٹ اس میں بچوں کو ریل لائف سکل دکھاتی ہیں مطلب mothers خود کر رہی ہیں مطلب mothers خود کر رہی ہیں مطلب for example اگر کسی کا پینٹنگ کا شوق ہے تو چار پانچ بچوں کو اکٹھے کر لیا ہے وہ پینٹنگ سکھا رہی ہیں جیسے ایک جگہ مجھے پتہ چلا ہے کلے موڈلنگ سکھائی جا رہی ہیں کہ بچوں کو مٹی سے کھیلنے کا کس بچے کو شوق رہی ہیں اور کھیلنے کے بعد ایک پروڈکٹیو چیز بن کر آپ کے سامنے آ جائے تو وہ بچے کیلے کتنی بڑی سینس آف اچیومنٹ ہے جس پر جا کر لوگ یہ کام کرتے ہیں کیونکہ ارلیر ٹائمز میں ہم پاسٹ میں بھی دیکھیں تو یہ وہ سکیلز ہیں جو بچے گھروں میں اپنی انوارمنٹ میں سکھ رہے ہیں بلکل بلکل اب وہ انوارمنٹ سے چلے گئے ہیں تو اس کے لئے اس کے لئے اپرچونٹیز کرنی پڑی ہیں کیونکہ اگر میں آپ سے ریسرچ بھی شیئر کروں گے اس کے لئے امریکر کی یونیورسٹی کی تھی اس میں ایک پروفیسر نے دین نے بلکی یہ ریسرچ کی اس نے کہا کہ بچے ایکسلنٹ گریڈز کے ساتھ رہے ہیں بات ان میں ریال لائف سکلز نہیں ہیں اور اس نے ایک اگزامپل کوٹ کی کہ میرے پاس ایک سٹورنٹ تھا جو کامپیٹیشن کے لئے اس نے جانا تھا اس کی گاڑی خراب ہو گئے اس کو پبلک ٹرانسپورٹ نہیں یوز کرنی آتی تو ہم دنیا کا فیوچر کن بچوں کے ہاتھ پر دے رہے ہیں جن کو صرف الگبرا متمیٹس پیزیکس یہ آتا ہے اور ریال لائف سکلز کا ہے جس میں دوسرے لوگوں سے انٹریک کرنا ان کو ساتھ لے کر چلنا جیسے ابھی کامپیٹیشن کی بات ہو رہی ہے تو سکول ایک کامپیٹیشن تو سکھا رہے ہیں پت ویرس کوپریشن جو زندگی گزارنے کا فندمنٹل ٹول ہے بلکل جو مطلب از مسلم ہمارے دین کی بیسک ایک رکوائرمنٹ ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلے یہ کہاں پر لکھا ہے کہ میں کیلے بلکل بلکل اور فر لائف بچے کیٹیگرائز ہو جاتے ہیں اس کا تو کبھی ریزلٹ ہی نہیں آنا ہم میں سے کتنے یہ سن کر بڑے ہیں اس کا بھائی تو اتنا لائک تھا یہ کیسا ہے وہ کیسا ہے اور وہ ٹیگ ہو جاتے ہیں پھر بچے اس سٹیگما سے باہر نہیں آسکتے اس کے ساتھ ساتھ آپ اگزامپل دیتے ہیں ان یونیورسٹی ڈروپ آؤٹس کی جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے کام کر دیئے ٹھیک ہے وہ نام لیں ٹھیک ہے اس کو سمجھا جائے اس کے مطابق پولیسی بنایا جائے بجائے اس کے ایک ریٹ ریس کا حصہ بنایا جائے مطلب جو آپ اپنے مائنڈ سے کر رہے ہیں بلکہ بچے کو سمجھا جائے اس کی ریکوائیمنٹ کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے اس کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے میسیس ارجمن نمان ہمارے ساتھ موجود تھی ایڈوکیشنسٹ ہے اور مریم امجد ہمارے ساتھ چائلڈ سائیکولوجسٹ میں موجود تھی آپ دونوں کا بہت شکہ گیا کہ آپ لوگ یہاں پر رہے ہیں بڑے امپورٹن ٹاپک تھا جس پر ہم نے بات کی ہے کہ بچوں کو کس عمر میں ہم نے داخل کرانا ہے اور یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ صرف وہاں پر جا کے ان کے اوپر سلیبس کا پڑھائی کا بوچ تو نہیں ڈالا جا رہا ہماری اپنی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے اپنے گھر پر بھی بچوں کو کیا کیا سکلز سکھانی ہے تاکہ وہ نیچر کے قریب ہو سکیں وہ ریال لائف کو بھی اڈاپٹ کر سکیں کہ ہم نے زندگی گزارنی ہے صرف پڑھائی میں نہیں ہم نے رہنا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگوں نے بچوں کو سکھانی ہوتی ہیں ہم ایک چھوڑی سی بریک لیتے ہیں موسیقی موسیقی اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہا ہے ڈگری مکمل کرنے کے بعد ہر نوجوان کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے کوئی اچھی سی جوب مل جائے اور پاکستان میں جوب مارکیٹ کی جو صورتحال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کامپیٹیشن اتنا سکس ہو چکا ہے کہ اگر کوئی وکین سے نکلتی بھی ہے تو اس کے لیے سینکڑوں اور بعض اوقات تو ہزاروں امیدوار اپلائے کرتے ہیں اور کسی بھی جوب سے پہلے لیے جانے والا انٹرویو سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے جس میں ایک اسامی کا امیدوار کمپنی یا ادارے کے نمائندے کے سامنے اپیر ہوتا ہے اور یہی وہ فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے جس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس جاب کے لیے اپنی جو قابلیت ہے اس کو ثابت کیا ہے یا نہیں کیا اور ہم اکثر ایسے امیدواروں کو یہ شکوا کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں کہ انٹرویو کے لیے ان کی تیاری تو بہت اچھی تھی لیکن پھر بھی پتا نہیں کیا ہوا وہ کامیاب نہیں ہو پائے یا انہوں نے انٹرویو کلیر نہیں کیا لیکن انٹرویو میں کامیاب نہ ہونے کی وجہ وہ غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم سے جانے ان جانے میں سرزد ہو جاتی ہیں اور وہ کون کون سی غلطیاں ہیں جو اکثر امیدوار جوب انٹرویو کے دوران کرتے ہیں اور ان غلطیوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور جوب انٹرویو کی تیاری کیسے کی جانی چاہیے انٹرویو کے دوران کن باتوں کا خیال ہم لوگوں نے رکھنا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے احمد فواد صاحب ہے لائف کوچھ ہیں اور ٹرینر ہے احمد صاحب میں آپ کو خوش رامدید کی تھی جاکلوہر میں کیسے آپ بلکل ٹھیک بہت شکریہ آپ نے انوائیز کیا احمد صاحب انٹرویو کے حوالے سے ہم نے بات کرنی جوب انٹرویو کے حوالے سے تو جب ہم پروفیشنلی جوب انٹرویو کے لئے جاتے ہیں سب سے پہلے ہمیں بتائی ہمارے کونسی کی قویسٹنز ہوتے ہیں جو ہم سے پوچھے جا سکتے ہیں ہم سے کسی سے تاگے ہم وہ اپنے دماغ میں رکھے جائیں اور اس کی پروفیشن کر رہے ہیں بڑا سادہ سا ہے اس میں لیکن میں ایک چیز اگلگ کر دوں گا کہ کچھ ہیں ہم بات کریں گے کورپرٹ سیکٹر میں جو انٹرویوز ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں کیونکہ کچھ جگہوں پر انٹرویوز ایک سوال کے ہوتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کے ایک سے شکایت ہوتے ہیں کہ کہیں سے کوئی بڑا نام آ گیا اور وہ بندہ ان ہو گیا ہم اس کی بات نہیں کریں گے اور کورپرٹ سیکٹر میں صرف یہ بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ اپیر ہو سکتے ہیں میرےڈ پر تو سوال آپ نے پوچھا کون سے کی قویسٹنز ہیں جس کے لئے تو پیپر ہم آؤٹ کر دیتے ہیں پہلا یہ ہے کہ تین سوال امپورٹنٹ ہیں اور چوتھا آپ کرتے ہیں پہلا سوال آپ سے ہمیشہ پوچھا جاتا ہے اپنے بارے میں کچھ بتائیں اب اپنے بارے میں بتاتے ہوئے عمومن کانڈیٹ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے بارے میں اپنے بہنوں بھائیوں کے بارے میں ان کے پروفیشنل کے کام کے بارے میں بتاتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کے پہلے 30 سیکنڈ ہیں انٹریو کے اس میں آپ کو ایسی بات کرنا ہوتی ہے کہ انٹریو لینے والا فوراں انگیج ہو جائے اور اس کو سمجھ آئے کہ یہ یہ رائٹ کانڈیڈیٹ ہے ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہا اگر آپ نے وہ 30 سیکنڈ گزار دیئے اسی انٹرڈکشن میں کہ ابو یہ کرتے ہیں بہن یہ کرتے ہیں بھائی یہ کرتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ چاہے اس کے بعد دس منٹ گیا انٹریو پھر باتیں ہوئی ہیں چلے گا نہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے پلیز انٹریویس کے جواب میں آپ کو پہلے سے تیار کر رکھنا ہے اور آپ بار بار رہرز کر کے کریں گے پروفیشنل اچیومنٹس اونلی آپ نے جب اپنا دیکھیں آپ کے سی وی پہ نام لکھا ہوگا آپ کو شوک ہے تو بتا دیں ورنہا وہ بھی ضرورت نہیں ہے تو اپنی سٹرکٹر انداز سے بتائیں کہ آپ نے کون کون سے اچیومنٹس حاصل کی ہیں آپ اگر میڈیا کے سٹوڈنٹ ہیں آپ نے اور اینکرین کے شعبہ سے انفرض کریں تو آپ بتائیں گے کہ میں نے ان جو ٹاپ نوچ لوگوں کو انٹریو کیا اور اس کیل پہ کیا یہ لیول تھا ان کا اس ٹائپ کی سلوٹ میں کیا وغیرہ وغیرہ ایسی ہی اگر آپ تریننگ اور ڈیویلپمنٹ میں ہیں تو آپ بتائیں کہ میں نے ان موضوعات پہ ان جگہوں پہ ان کمپنیز کے ساتھ کام کیا جو بڑے نام ہیں اسی طرح سے جو فرسٹ کوئیسٹن ہے پلیز انٹروڈیویسیل تو آپ جو پروفیشنل اچیومنٹس ہیں وہ کریں گے دوسرا کرتے ہیں امومن ہائر کرنے والے کیوں ہائر کرنے والے جو جے ڈیز مینشن کی ہوئی تھی انہوں نے ویب سائٹ پہ آپ کو بتایا گیا تھا ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کون کون سے کام کیا جو پچھلی ارگنیزیشن میں یا آپ نے اپنی انٹرنشپ کے دوران ایسا مارکہ مارا جس سے اس ارگنیزیشن میں کوئی ہلجول ہو گئی مثال کے طور پہ آپ نے پتایا کہ انٹرنشپ میں تو لوگ بہت زیادہ کام نہیں کرتے آپ بتاتے ہیں کہ چھ مہینے میں میں نے یہ 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 پروجیکٹس کیا تھے اور ان میں میں فارغ نہیں بیٹھا بلکہ میری وجہ سے سینئر مینجمنٹ نے یہ اجلاس بولایا یا انہوں نے یہ والا ڈیسین کیا جو کہ آپ چاہیں تو کنفرم بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ جب وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے اس میں ہمارے پاس آگے تو اس میں ہم یہ جواب دیتے ہیں آپ بتاتے ہیں اس لئے کہ ایم بیٹر کانڈیڈیٹ than many others کیونکہ میری یہ اوکالی انٹپوٹ ہے اچھا اس کے علاوہ تیسرا اس میں سوال ہوتا ہے بڑا لازمی ہے کہ آپ جب آئیں گے ہماری ارگنیزیشن میں تو ہم آپ سے کیا کریں گے آپ کیا کریں گے یہاں پیاد اچھا اس میں اس کے جواب آپ کو بتانے سے پہلے آپ کو ان کی نمبر ون ویب سائٹ آپ سمجھ لیں اسبر ہونے چاہیے آپ کو پتا ہوں کمپنی کیسی ہے ان کا کلچر کیسا ہے اس میں ایمپلوئیز کے بارے میں جو مارکٹ ہے وہ کونسی ہے اور اس کے علاوہ جو جو کچھ ان کی اچھییومنٹس ہیں پرمی پتا ہو پورا بیگراؤنڈ اس کمپنی کا پتا ہو دیکھیں وہ آپ کو چیک کر رہے ہیں پورے سوشل میڈیا کے رہی ہیں ان کے جو ریکلوٹمنٹ اوفیسر ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ فیس بک پر آپ نے کیا کروڑ کیا تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے آپ ایک پروفیشنل انٹریو کرلی جا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کونسی چیز کو پسند کرتے ہیں تو یہ اس کا جواب آپ پھر تیار کر سکیں گے جب آپ نے پورا ہوموک کیا ہو ہوموک کیا ہو جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں دو تین چار دوستوں سے بات کر کے اس کمپنی میں اگر کوئی بندہ ہے جان پہچان والا تو اس سے پوچھ لیں دو تین سوال اسے ضرور کرلیں ایک یہی والا کہ یہ پوزشن کیا ہے کیا ایکسپیکٹیشن ہو سکتے ہیں اور مجھے کیا کرنا چاہیے دوسرا دوسرا میں آپ کو کورپٹ سیکٹر کو بتاتا ہوں تلکو میں میں تھا ایک نوجوان شلوارکمز پہن کے آگیا لوگ پہنتے ہیں جب وہ ختم ہوا مجھے اندازہ ہو گیا یہ چیزیں پہلے پوچھ لیا کریں صرف فرائیڈے ہیں تو سب شلوارکمز پہنتے ہیں میں نے کہا سب پہنتے ہوں گے اس کمپنی میں یہ کلچر نہیں ہے یہاں پر چینج ہو جاتا ہے یہاں پر چینج کرتے ہیں کہ اگر چار دن ٹائی بان کے آتے ہیں تو پانچ دن ٹائی کے بغیر آ سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شلوارکمز اس کلچر میں نہیں ہے آپ کو پساند ہو یا نہ ہو سارے ارگنیزیشن کا اپنا ڈریس کود ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ نے مدھے نظر رکھنا ہے وہ جسے آپ بات کر رہے ہیں اس کو پوچھیں کہ کیا ڈریس کود ہے اور اسی حساب سے آپ نے اپنا ڈریس بھی پہن کر جانا ہے لیکن کونسی ایسی زیادہ غلطیاں ہیں جو ہم لوگ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا انٹرویو مطلب نوجوان تو کہہ رہے ہوتے ہیں بڑا اچھا کر کے آئے ہیں سارے جواب بھی دیکھ کے آئے ہیں کئی نوجوانوں کو میری خود ملاقات بہت زیادہ ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں ویسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں ویسے ہی جانا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اچھا کا مطلب کچھ اور ہو سکتا ہے میں بھی آپ نے بہت اچھی باتیں کی تو وہ اچھا ہے ان کے خیال میں وہ ریلیونٹ ہی نہیں تھی تو آپ کو جو ٹاپ پہ بات ہے غلطیوں سے بچنے کے لیے وہ ہے نمبر ون ڈیٹا پورا کلیک کریں نمبر ٹو آپ اپنے تو اس کے لیے بھی بات کریں یا ریلیونٹ میں ہوں اس کے لیے بہت سبیتے ہیں پہلے سب کوئی کریں امل جو اس سامنے اور سبفہ کنھی اس کے ساتھ رہنے رہیرس کریں اس کو جس میں جائے اور وہ شرق کریں اور اس کو ح Chanel کریں وہ عمارت کریں اور انریوぇ میں فریشے اردگار تخط document کس پر پیکا رہے ہیں لیکن بہترین یہ ہے کہ آپ سمائل کر رہے ہیں یہ چیزیں کب آپ کی تیار ہوں گے جب آپ اپنے کسی دوست کو سوال پورا سٹرکچر کر کے دیتے ہیں اس کو بار بار جواب دیتے ہیں رہرسل کرنے ہیں اور ساتھ کلوک رکھے رکھیں یہ نہ ہو کہ آپ انٹرڈکشن پریز انٹرڈیوز کی بات کر رہا ہوں اسی میں تین منٹ لگا دیں یا خوشی خوشی میں دس منٹ لگا دیں کہ میں بہت ہی اچھا ہوں اس میں آپ صرف رکھیں کہ 30 to 90 seconds میں آپ نے پوری بات کمپلیٹ کر دینا تو وہ دوست کو سامنے رکھیں لیکن احمد صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ کمپنی والے تو ہم سے سوال کرتے ہیں جو انہوں نے کرنے ہوتے انٹرڈیو میں لیکن کیا ہم لوگ بھی ان سے سوال کر سکتے ہیں جی جی یہ بہت اچھا سوال کی آپ نے مدیبہ عمومن انٹرڈیو میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم ہی سوال کا جواب دینے کے لئے اور انہوں نے ہمیں جانچنا ہے بھئی آپ نے بھی جانچنا ہے آپ بھی جب انٹرڈیو دیتے ہیں تو اس سے پہلے جب آپ چیک کرتے ہیں ساری چیک لسٹ کو تو بہت سی کمپنیاں آپ نے اس لئے چھوڑی ہوں گی کہ میرے مزاج کی نہیں ہے تو آپ نے بھی کیا نا جب آپ انٹرڈیو میں بیٹھے ہیں تو آپ سے انہوں نے سوال اس لئے کیا کہ جانچنا چاہ رہے تھے کہ آپ کیسے ہیں آپ نے بھی کچھ کوئیسٹن کرنا ہے آپ ان سے پوچھا جاتا ہے آپ نے بھی کوئیسٹن پر آخر پر تو 95% لوگ کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہی بڑی خوشی کی بات ہے تو اس کا بیسٹ بھی یہ ہے کہ آپ نے چونکے سٹڈی کیا ہوئے آپ کے ذہن میں سوال جواب ہوں گے کچھ باتیں ہوں گے آپ ان سے پوچھیں کہ یہاں پر اس رول میں کیا اپرچوزیٹی ہو سکتا ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے نام اس جگہ سے نکل کر یہاں تک پہنچے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں کہ کریئر کی گروث کی اپرچوزیٹی لرننگ اپرچوزیٹی کیا ہو سکتے ہیں مثلا ایک مجھے یاد ہے میرے ساتھ یہ ہوا میں نے ایسے سوال کیا دوسرا میں نے کہا آپ کی ویب سیٹ کو گو تھو کیا تھا مجھے پہنچے آپ نے جو چاہ پانچ چاہے پانچ کمپنی ان حقی تھی مثلا میں نے ایسے سوال سے پہتے ہیں آپ کے دماغ میں آئے آپ نے جا کے پوچھنا ہے اور ان کی رہرسل کر کے جائیں کہ وہ ایسا سوال نہ ہو جو بے توکاس ہو تو بیسٹ یہ ہے top of the all میں کہوں گا کلوز کرتے ہو اس بات کو کہ آپ پوچھیں کہ learning and growth opportunities دوسرا اگر اس company سے متعلق آپ کو کچھ لہنے تو ہوگی اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ organizations کہتے ہیں کہ جتنی کم تنخواہ ہو تو نہیں ہو اور ہم جب جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ پیسے مانگ لے demand کر لے اس پر کس طرح negotiation ہونی چاہیے ہماری کیا ہمیں اس پر بات کرنے چاہیے ان سے بالکل کرنا چاہیے لیکن اس کے لئے ہمیشہ suggested یہ ہے کہ wait for the offer یعنی اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ what are your salary expectations تو آپ دو تین طرح کے اس میں response کر سکتے ہیں بیسٹ یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھیں آپ جو offer کر رہے ہیں اس میں جو role ہے اس کی کوئی slab ہوگی minimum or maximum تو وہ مجھے guide کر دیں کہ وہ کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اپنا ذہن نہیں بتایا اس میں کیا ہوتا ہے عمومن ہم فرض کریں اگر وہ role ہے 25000 کام ایک سلاب لے ریٹھیں آپ سوچتے ہیں یہ غلط ہے میں نے خرچے کاونٹ کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو میں 50 مانگ لیتا ہوں نیگوشیئٹ ہوا تو میں پھر 25 پر مان جاؤں گا اچھا سمٹیمز you do it کہ کوئی بات نہیں تتنا نیچے آنے میں خیر ہے لیکن آپ 50 مو سے نکالتے ہیں تو وہ switch off ہو جاتے ہیں کہ نہیں اس کو تو کرنا ہی نہیں اچھا یا اگر آپ نے 10 مانگ لیا تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ کیلیبر ہی نہیں ہے باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں تو ہماری تو شروع ہی 25 سے 35 دک ہوتی ہے تو ہم اس کو نہیں کریں گے پہلا سجیشن یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ کی بریکٹ کیا ہے اس لیب کیا ہے اس سے اس کو بھی پتا چلے گا کہ یہ پروفیشنل کینڈیٹ ہے اور اس نے homework کیا ہوا ہے دوسرا اگر آپ نے اس پر homework کیا ہوا ہے تو آپ ان کو بتا دیں کہ اپنے کلیگ سے یا دوسنوں سے یہ پتا چلا تھا کہ یہ سلاب ہے تو اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے ان کیا ہوا ہے اگر آپ کو سمائل رکھتا ہے جی 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 اگر آپ کو سمائل رکھنے ہوں جی 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 نظر کھنا ہے یہ ضروری ہے امیر فواد صاحب موجود ہے انسان ہے شکریہ آپ کے وقت اور بہت چیپس دے آپ جوانے آپ کو دیکھت بھی رہے ہوں گے کہ انہیں نوکری کرنے جانے یا جاب دینے جانا ہے تو ان کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور خاص طور پر جناب آپ لوگ انہیں اپنے مو پر سمائل رکھنی ہے تاکہ آپ لوگ جتنا کنفیوز نظر آئیں گے اتنی زیادہ آپ کے لیے بیٹ لگ ثابت ہوگی تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ملتے ہیں اس دیکھے رہا ویلکم بیک تو جاغ اللہور جناب بریک سے واپس آ چکے ہیں سیگمنٹ ہے ہمارا لاہور کی دنیا جس میں ہم لاہور اور لاہوریوں کے مسائل زیرے بحث لاتے ہیں اور عرباب اختیار ان مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے جو اٹھائے جانے والے اقدامات ہیں ان کے متعلق دانمائی مہیا کرتے ہیں ہمیں اور آپ کو پتہ ہے موسم بہار کی آمد پر سجایا جانے والا جشن بہارہ میلا اپنی تمام تک رانائیوں کے ساتھ اس وقت جاری ہے اور اتنے بہترین انتظامات کی وجہ سے لوگوں کا جو جمع غفیر ہے اس میلے کو دیکھنے کے لئے بھی وہاں پر پہنچ رہا ہے اور یقینی طور پر اس کا جو سارا کریڈٹ لاہور کی انتظامیاں کونی جاتے ہیں اور اس میلے کے ساتھ ساتھ لاہور میں میلا مویشیاں لگانے کے حوالے سے بھی خوب تیاریاں کی جا رہی ہیں اور کچھ ہی دنوں میں اس میلے کا انعقاد بھی کیا جائے گا اور پنجاب بھر سے خوبصورت اور مختلف اقسام کے جانور اس میلے کی زینت بنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ برکتوں اور رحمتوں والے مہینے رمضان المبارک کی بھی آمد آمد ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی لاہور سمیل پنجاب بھر میں سستے رمضان بازار لگائے جائیں گے جہاں سبسیڈائیز ریٹ پر عوام کوشش ضروری دستیاب ہوں گی اور اس سال شہر لاہور میں کتنے اور کہاں کہاں رمضان بازار لگائے جائیں گے کہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت Ιدی سی لاہور ہیں عمر شیترتر صاحب ہیں اور عمران ملک نے ہمیں جوائین کیا ہے نمائندہ لاہور نیوز ہے میں آپ کو بھی خوش آمدید کیتے ہیں عمران آپ کو بھی خوش آمدید کیتے ہوں سر آپ اسے ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں رمضان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ رمضان بازار لگائے جا رہے تھے تعریق کی جاری بتائے گا کتنے رمضان بازار لگائے جائیں گے کہاں کہاں لگائے جائیں گے شہر میں روایتی طور پر ہمار رمضان میں تقریباً تیس سے پینتس رمضان بزار لگاتے ہیں اس کے علاوہ لاہور میں موڈل بزار تقریباً دس کے قریب آلریڈی ان پریکٹس ہیں وہ سارا سال چلتے ہیں اور ان میں ہم ریٹ لسٹ کوئی مکمل عمل درامت کراتے ہیں اور لوگوں کو بڑا فائدہ رہتا ہے اور اس سے ایون اوپن مارکیٹ تمام مارکیٹس ان کے گردے نوا بھی اس سے نیچے تو پھل اور سبزیاں بیج سکتے ہیں اس سے اوپر نہیں جاتے سٹیبلیٹی مارکیٹ میں رہتی ہے کہ کوئی اوور پرائسنگ نہ کرے ان رمضان بزاروں سے اور ان ہمارے جو موڈل بزار ہیں انڈسٹریز کے ان کے ذریعے دوسرا اس لفعہ اساس راشن کارڈ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے انٹروڈیوس کرایا ہے اساس راشن کارڈ کے ذریعے جتنے ضرورت مند لوگ ہیں ان کو اپنے کارڈ پر اپنے متعلقہ کریانہ شاپ سے سبسیڈی مل سکے گی کہ وہ ایک ہزار رپے تک ان کا جو گراسری کا بل ہوگا اس میں انہیں پی بیک مل جائے گا انہیں ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اور نیشنل بینک اس کو پی کرے گا اس گراسری شاپ کو اس کریانہ دکان کو ہم نے پانچ ہزار آٹھ سو دکانی ایسی ریجسٹر کری ہیں جس پہ جا کے احساس راشن کارڈ کے جو لوگ ہیں جو اس پہ ریجسٹرڈ ہیں وہ جا کے اگر اپنے مہینے کا کچن کی چیزیں خریدیں گے تو انہیں ایک ہزار روپیا اس پہ ڈسکاؤنٹ ملے گا جو گورنمنٹ ملٹیپل ایوینیو سے رمضان میں لوگوں کا احساس کر رہی ہے جی لیکن جو رمضان بازار لگ رہے ہیں وہاں میں بتائے گا کنس ایشیا پر سب سے ریٹ پر ملیں گی کن کنس ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا گیا ہے ابھی ریلیف پیکج کا اعلان پائپ لائن میں ہے اور مارکٹ میں سٹیبلیٹی لے ہیں آپ دیکھیں چینی کی پرائس جو کہ ایک سو پانچ ایک سو دس پہ تھی وہ نوے پہ اور اب ایٹی فائیو کے قریب اور امید ہے کہ رمضان میں ہم اسے اسی پہ لے آئیں گے اور گندم کی قیمت جو ہے آپ یارہ سو روپے پہ آٹے کا تھیلہ ہے اس میں اس رمضان تک تو وہی رہے گا اور اگر گندم کی قیمت نہ بڑی تو آٹے کی قیمت اسی چیز پہ مستحقم رکھی جائے گی کیونکہ نئے فصل کے ساتھ کسان کی بھی ڈیمانڈ ہوتی لیکن سر کیا یہ انشور کرایا جائے گا کہ جو پہلے رمضان بازاروں میں گزشتہ سال ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے مسئلے سامنے آئے ہیں کبھی آٹا مہنگا ہو جاتا تھا کبھی چینی غائب ہی ہو جاتی تھی بازاروں سے یہ انشور کرایا گیا ہے چیکن بیلنس انتظامیاں کس طرح کرے گی اس چیز کا ہم اتنی اچھی اس میں سپلائے چین مینٹین رکھیں گے کہ اس سپلائے چین کو مینٹین رکھیں گے کہ ہم کمی نہ آئے چیزوں کی اور مارکیٹ میں ان جنرل ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے رمضان بازار کے علاوہ بھی سپلائی جاری رکھے جاری رہے تاکہ کہیں شورٹیج اس طرح کی نہ آئے رمضان بازاروں کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس دفعہ بھی اچھے خاصی تیاری ہیں جس سے ڈیس ازاب نے کہا کہ ہو رہی ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا وہ ریلیف دیا جائے گا لیکن پچھلے سالوں کے نزبت ہم دیکھیں تو ہر چیز غائب تھی اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ان میں اضافہ کیا گیا ان کی قیمتوں میں اس سال آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا کہتے ہیں آپ اس سال آب نیبہ بہت شکریہ آپ کا کسی طوپک ایسا ہے کہ جو عوامی طوپک ہے اور اس حالے سے دکھا جائے تو پانچ سال تقریباً دو ماہ ہو گئے ہیں لاہور نے اس کو آئے تو ہم نے ہر رمضان کی قبلیت بھی کی ہے بلکہ ہر رمضان میں لوگوں کے مسائل بھی اجاگر کی ہیں مگر موجودہ صورتی حال اگر دیکھی جائے تو اگر اوورال آٹے چینی گھی دالوں کی قیمتوں میں سبسیلائز کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ نمزان بزاروں کی ضرورت نہیں پڑھتی اب دیکھیں نمزان بزار لگ جاتے ہیں اکپیس ہوں یا پنتالیس ہوں یا مارڈل بزار لگی ہوں مارڈل بزار تو پورا سال ہی اٹھی بھی رہتے ہیں دس سے گیارہ مارڈل بزار ہیں مگر اب بھی موجودہ صورتی حال دیکھی جائے تو مہنگائی جو ہے وہ موجود ہے بلکل ایسی ہے اب انپریشن ریٹ اس وقت شہر الہور میں تو ہے یہ مگر جو عام آدمی ہے اس کو کافی زیادہ دھچکا ہے دیکھیں اب اگری صاحب فرما رہے تھے کہ ایک ہزار پی کا رلیف پیکٹ بھی دیا جا رہا ہے بڑی اچھی بات ہے رمضان بزاروں میں بھی ساسی شاہ ملیں گی بڑی اچھی بات ہے مگر وہ مل جائے بڑی اچھی بات ہے سب سے بڑی پرولم کیا ہے کہ ایک نہیں دو نہیں ٹیم نہیں سو نہیں دو سو نہیں تین سو نہیں ایک ایک ہزار لوگوں کی لمبی لائن لگی ہوتی ہے اور روزہ ہوتا ہے روزے میں لمبی لائن میں خاتین بھی ہوتی ہیں مرد بھی ہوتے ہیں ضائف بھی ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں اب کوئی بھی پانی تو پی نہیں سکتا اب اوپر سے گرمی کی آمد آمد ہے اور جو پنکھیں ہیں ان کی ہوا اتنی تیز نہیں ہوتی کہ بندہ آرام سے بیٹھے یہ کون سے ائر کنڈیشن بزار ہوتے ہیں کیونکہ پہلے لگتے تھے اور اب نہیں لگتے اب مجودہ صورتحال میں دیکھا جائے تو یہ تمام تر جو سولیات اگر ملتی ہیں کیونکہ رمضان ہوتا ہے اور لمبی لائن بھی لگنی ہے اگر نہیں لگتی تو نو پرابلم مگر مجودہ صورتحال میں یہ انتظامیہ کا قصور نہیں ہے یہ ہمارا تمام شہریوں کا بھی ہے کہ اگر کوئی چیز لینے آئے ہیں تو پتہ ہے کہ اس ٹائم میں ملنی ہے تو دس مجھے لائن لگتی ہے تو تھوڑا سا لیٹ آگئے وہ ٹائمنگ تھوڑا سی کرنے کیونکہ لہور شہر تو چھوٹا نہیں ہے بڑا ہے بہت زیادہ سوا کروڑ کی بادی ہے صرف اکتیس بزار لگتے ہیں تو ان بزاروں کو اگر آپ دو گناہ بھی کر دیں گے نا یا سو بزار بھی لگا دیں گے تو لائنیں ایسے ہی نظر آئیں گے وہ اس لیے کہ وہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آٹا آزر لینے آئے کو بوری لینے آئے تو وہ دو آٹے کی بوری لینے کی کوشش کرتا ہے اگر دو کلو چینی خریبنے کے لیے ایسو پیس نکالے گئے ہیں تو وہ ہر بندی کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک دفع دوبارہ لائن میں لگوں دو کی وجہی چار کلو لے کر جاؤں اب یہ تمام جو کشمہ یہ گھوم گھو کا شکار ہوتی ہیں انتظامیاں بھی اور چونکہ ہم موجودہ صورت علم ریپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ہم دیکھ رہی ہوتے ہیں اور جو ہو رہا تھا وہ دکھا رہے ہوتے ہیں مگر جو عام صاریف ہے اس کو پرشانی کا ساندھر رہتا ہے اور باقی رہی بات دالوں کی مرگی کے گوشت کی دیکھیں ایک دم مرگی کا گوشت کہاں پہ گیا ہے کوئی شادی آلہ اس نے اگر بوکنگ کی ہوئی ہے تین سو اصیر پر اہیڈ اس نے اگلے دن چار سو بیس کر دی ہے تو مرگی کے گوشت کی قیمت کی ابھی نہیں پتا چل رہا بلکل ایسی ہے دن پر جو ہے اس میں بڑھتی ہی جا رہی ہے گرمی آرہی ہے انڈوں کی قیمتوں کو ابھی نہیں پتا چل رہا تو یہ مہنگائی تو ہے سر کیسے یہ کیا میکنیزم آپ لوگوں نے کیا پلان آؤٹ کیا ہے دیکھیں کہ جو قیمتیں ہیں ان کو مستحکم رکھا رہا ہے آٹے اور چینی کی قیمتوں میں واضح فرق ہے اور چینی سپیشلی گورنمنٹ نے کنٹرول کیے دالوں کی چیزیں دالوں کی قیمتیں آلو پیاز اور ٹیماتر میں تھوڑی سی تیزی ہے ان کی چیزیں بھی مستحکم ہیں اور پچھلے سالوں کو کمپیر کریں تو پچھلے پانچ سالوں کے مقابلے میں آلو اور پیاز کی ٹیماتر کی قیمت ہماری اس طرح نارمل ہے اور پیاز سے نیچے ہی پوری سردیوں میں رہی ہم رمضان میں پوری کوشش کریں گے کہ دالیں اور دیگر چیزیں کنٹرول میں رکھیں اور جو پولٹری اور انڈے ہیں یہ ڈیمانڈ انڈ سپلائی سے جیسے جیسے انکریز کرتا رہتا ہے فارمر پولٹری فارم کا زیادہ اس میں انویسٹ کرتا ہے اگلے پندرہ دن میں آپ دیکھیں گے کہ یہ آٹومیٹیکلی دوبارہ نیچے آ جائے گا ہم ٹھیک ہے دوسرا سر یہ تو رمضان بہزارو کی بات ہو گئی ہے اب کچھ بات کر لیتے ہیں جو لاہور شہر میں ایونٹ ہو رہی ہیں اور جشن بہارک کا تو میلا تو ہمیں پتہ ہے سجا ہوا ہے اور وہ جاریوں ساری بھی ہے میلا مویشیاں کا بھی جو میلا ہے اس کا بھی آگاز ہونے جا رہا ہے گیارہ سال بعد جو ہے یہ میلا سجنے جا رہا ہے تو مجھے بتائی کہ کیسے تیاریاں چل رہی ہو لاہور اس دفعہ بہت خوش قسمت ہے دو ہزار بائیس کے سٹارٹ سے ہی کرکٹ نے پی ایس ایل نے ایک ٹون سٹ کر دی ہے فیسٹیوٹی کی پورے شہر میں اور اسی کو مینٹین کرتے ہوئے اس ٹائم پارکس انڈ ہرٹی کلچر آثورٹی نے بڑی اچھی آپ دیکھیں کہ تازین و رائش کی ہے پورے شہر کی شام کے ٹائم لائٹنگ ہے اور ہمارے کلچرل ایونٹس ہو رہے ہیں پارکس میں فیسٹیوٹی ہے نمائش لگی ہے پھولوں کی اور مختلف چیزیں ایگزیبیٹ ہو رہی ہیں الہمرا کلچرل کامپلیکس میں ڈیلی تقریبات ہو رہی ہیں فیض میلا ہو رہا ہے ہورس انڈ کٹل شو ایک ایسی روایتی چیز ہے جو کہ انیس سو باسٹ سے ہماری روایات میں شامل ہوا اور ہم سب سے اچھی بریڈز اور ہمارے کٹل لائف سٹاک ہمارے تمام گھڑ سوار اپنی مہارت اور اپنی جو پورے سال اس کی میند کرتے ہیں اس کو وہ لاہور کے پلیٹ فارم میں پورے پاکستان کو دکھاتے تھے لائنڈ آرڈر کی کچھ وجوہات سے ڈس کانٹینیو ہو گیا اور سات سال پہلے دو ہزار پندرہ میں مہدود پیمانے پہ اسے کیا گیا تو آج اس سال یہ دوبارہ یہ ہونے جا رہا ہے اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے اس میں آرمی رینجرز پولیس کے جوان تمام لائف سٹاک کے ڈپارٹمنٹ اور دیگر ہمارے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ تمام لوگ پورے پنجاب سے بیسٹ بریڈز لے کے آتے ہیں ہر طرح کے لائف سٹاک کی فارمرز کو پنجاب لیول پہ پاکستان لیول پہ تمام وزراء اللہ تمام گورنر تمام لوگوں کی انٹری اور شام کے ٹائم اس میں ایسی تقریبات ہوتی ہیں فیملیز بہت زیادہ آتی ہیں اور ہم نے اس میں پلان بنایا کہ ساڑھے چار بجے کے بعد ایک تو دعوت عام ہے کہ کوئی بھی آ سکتا ہے اور ساڑھے چار بجے کے بعد فیملیز کے ساتھ مطلب تمام جو لوگ ہیں وہ آ سکتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے ساڑھے چار بجے کے بعد سارا دنی جی مورننگ ایوننگ دعوت عام ہے بائیس ہزار لوگوں کی ہمارے پاس کپیسٹی ہے بائیس ہزار لوگوں کی آمد تک ہم تمام لوگوں کو آنے دیا کریں گے اور شام ساڑھے چار بجے کے بعد صرف فیملیز کے لیے انٹری ہے مورننگ ٹائم جو ہمارا دس سے لے کے دو ہے اس میں دعوت عام ہے آپ سنگل بھی آ سکتے ہیں ساڑھے چار بجے کے بعد آپ کو صرف فیملیز کے ساتھ آنا پڑے گا یہ ذرا ڈسپلن ادھر منٹین رکھنے کے لیے ہم نے اس طرح کیا ہے اور کل سے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور بھرپور طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ملی نغمے سے لے کے تو فائر ورکس تک قومی ترانے سے لے کے فائر ورکس تک ہماری تمام رہیرسل ہو چکی ہیں اور لوگوں میں بڑا جو شکل بلکل ایسی کالیس کی فل ریس رہیرسل کی ہوئی ہے اس بارے میں بھی میں آپ سے جانوں گی میں پہلے امنان کی طرف امنان آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح کی جو انیشیٹیو ہیں یہ میلے ہیں لگنے چاہیے تاکہ ہماری ثقافت جو ہے اس کو ہم پہچان سکے اس کو راگر رکھیں میں تو پہلے یہ کہوں گا کہ میرے ساتھ ڈاکٹی کمیشن لاہور بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ان کے لیے بڑے عزاز کی بات ہے کہ لاہور کا ان کو منڈیٹ ملا ہوگا ہے سرگرمیاں، عدبی سرگرمیوں کے والے سے، ثقافتی سرگرمیوں کے والے سے اور ان کو سیکھنے کو بھی بہت کچھ مل رہا ہے کیونکہ یہ کوئی چھوٹی ایکٹیویٹی نہیں ہے یہ پورا پنجاب پورا پاکستان پوری دنیا بھی اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ لاہور شہر میں ہو کیا رہا ہے ہمیں تو خبر ہی کچھ اور نہیں ہوگی مگر اس وقت علمیاں لاہور شہر کو نظر بات سے بچائے اور اس وقت کی مجودہ صورتحالی ہے کہ شہر میں میں کل وہیں پہ تھا فورٹرس میں تو یہی ٹائم تھا تقریباً سہر دس بجے کا تو وہاں پہ میں نے جب دیکھا میں بڑا خوش ہوا کہ وہاں پہ جب میں نے گائیں بہنسوں اور بکریوں کو دیکھا بیتل جو بکری ہے جس کو ہم جب ہماری عید آتی ہے بڑی عید آتی ہے تو عام طور پر آرتی کہتے ہیں یہ بیتل ہے وہ ہمیں پتہ نہیں کلتا کہ یہ جینین ہے نون جینین ہے بس ہم بھی کہتے ہیں اللہ کی راہ میں دینی ہے تو لے لیتے ہیں مگر کل میں نے جنون جو ہے وہ دیکھیں بیتل کی بکریوں اور وہ سرگودہ کی ان کو گائیں کہتے ہیں بکری کو وہاں پہ بکروں کو گائیں کہتے ہیں بیتل کے اور ساہی وال کی جو گائیں تھی اس کو دیکھ کے جب میں لش پش دیکھا میں لینا تو میرا دل بڑا بھاگ بھاگ ہوا بڑا خوش ہوا میں کہ اس موجودہ صورتحال میں اگر آپ کو یہ چیز نظر آ جاتی ہے تو یہی فیملیز کے لیے جو ہے وہ جو یہ ثقافتی عدبی اور میلہ موشیاں جب لوگ دیکھنے جاتے ہیں وہ محسوس ہوتے ہیں سیر حاصل گفتگو بھی وہاں پہ ملتی ہے وہاں پہ آپ کو سنتی نمائش بھی نظر آئے گی وہاں پہ آپ کو فورٹ کورٹ بھی نظر آئے گا وہاں پہ بکایدہ طور پہ کھابے لگائے گئے ہیں پہمی جائیں گے کہ جو ایک پرانہ روایتی تھا بس یہ ہوگا کہ آپ کو سلطان گولڈن کا جمپ نظر آئے گا چونکہ وہاں پہ اب وہ ایک میں چھوٹا تھا تو ہم بکایدہ دیکھنے جاتے ہیں کہ سو ڈیڑھ سو گاڑی سے جمپ لگا ہے تو ابھی وہ چیز نہیں ہوگی آپ کو بینڈ نظر آئیں گے آرمی بینڈ نظر آئے گا پہوجی بینڈ نظر آئے گا ہر طرح کی چیز نظر آئے گی مگر وہ ایک چیز مس جو ہوتی ہے وہ جب ایک بچہ دوسرے بچے کو ٹرانسفر کرتا ہے اپنی بات تو وہ بلکل ویسے ہی دیکھنا چاہتا ہے مگر چونکہ محول چینج ہو گیا ہے سرگرمی ہونے جا رہی ہے پنجاب کی سب سے بڑی ایکٹیوٹی فوٹر سٹیڈیو میں لگنے جا رہی ہے ملا لگنے جا رہا ہے پہلے پی ایسل ہوا اس کے بعد جشنے بہارہ ملا ہوا اور اس میں اگر بات نہ کی جائے کمیشنل لہور کی تو بلکل یہ بات درست نہ ہوگی کمیشنل لہور اور ٹرکٹک کمیشنل لہور بلکل یہ سارے کام کر رہے ہیں اور ڈی سی لہور بکائلہ طور پر شہر لہور کو لے کر چل رہے ہیں اور خود مونیٹر کر رہے ہیں تمام تر جتنی بھی سرگرمیاں چل دیں لہور میں بعض اوقات میں ان کو یہ بھی میسیج کرتا ہوں کہ مجھے پتا ہے آپ مصبوب ہیں تو ہوتا ہے نا کہ میسیج نہیں دیکھا تو ہمیں پتا لگتا ہے کہ بلو نہیں ہوا تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اپنا کافی زیادہ مصبوب ہیں مگر دیکھ لیجئے گا میسیج مصبوب ہیں بلکل ایسے ہی ہے سر حاصل کی بات ہوں گی اب ہم نے تھوڑی سی بات کرنی ہے جو بیوٹیفیکیشن آف لاہور کے ایک موہم چل رہی تھی مجھے بتائے کہ وہ کہاں تاک کونچے جس کے تحت مال روڈ کی جو عماراتی ان کو تزیون آڈائشو سے جایا جانا تھا مال روڈ پہ ہم نے 35 ایسے پوائنٹس پہ فوٹ پات کی رپیر مکمل کی ہے کرب سٹون ٹوٹے ہوئے تھے مختلف جگہ پہ سیف سٹی کی فائبر آپٹیکس اور دوسروں کی وجہ سے بھی خراب تھا ہم نے وہ سارے ٹھیک کی ہیں اب دیکھیں کہ ناصر باہ کے کونے سے لے کے ہال روڈ تک ہم پہنچ گئے ہیں ہم نے مال روڈ پہ پیچ ورک جو ہے وہ سارٹ کیا ہوا ہے اور ان قریب ہم نہر تک آ جائیں گے مال روڈ ہماری پوریٹی ہے اس کی تازینو آڈائش اور باقی جو چیزیں ہیں وہ میلا جو ہمارا سپرنگ فیسٹیول ہے اس میں آپ دیکھیں ہم نے آپ شام کے ٹائم وزٹ کریں مال روڈ، مین بولے وارڈ، فروزبور روڈ اور جیل روڈ آپ کو نظر آئے گی اس کی بیوٹیفکیشن بلکل ایسے ہی بہت خوبصورت لگ رہا ہاتے تو میں تھوڑا سا اس کے باہر میں پوچھنے جاؤں گا جو سپرنگ فیسٹیول لگا ہوئے اس کا کیسے آپ لوگوں کا رسپانس آیا لوگوں کی طرف سے ہمیں تو اتنا زیادہ اوورویلمنگ قسم کا رسپانس آیا کہ ہم ہماری تو زیادہ پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ ہم اتنے بڑے کراؤڈ کو ایسن طریقے سے ڈسپرس کرا کے اور اپنا ایونٹ پورامن طریقے سے اختتام کرا لیں بہت زیادہ لوگوں کی پارٹیسپیشن ہے اور لوگ بڑی دیر سے اس چیز کا انتظار گر رہے تھے لیکن وہاں پر صرف شکایت کرتے ہیں لوگ کے وہاں پر جو اشیاں بڑی مہنگے داموں بکی ہیں دی جاتی ہے انہیں تو اس حوالے سے کوئی چیک ان بیلنس آپ لوگوں نے رکھا ہے کہ قیمتے جو ہے وہ ان کو دیکھا جائے دیکھیں کھانے پینے کی اشیاں کی چیزوں پر ہم نے بڑی گیری نظر رکھی ہوئی ہے مگر جو اور اس کی ہم بڑی سختی سے منیٹرنگ کرتے ہیں مگر جو باقی ٹریڈیشنل سکافتی اور چیزیں ایسی ہیں وہ پھر شاپ کیپر تو شاپ کیپر اور برینڈ ٹو برینڈ بیری کرتی ہے ٹھیک ہے جی او مرشے چٹا صاحب ہمارے صاحب موج ہوتے ڈی سی لہور ہیں امران ملک نے بھی ہمیں ڈوائن کہتے ہیں امران آپ کا بہت شکریہ اور سر آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے ہیں اور ہم بات کریں تو جناب لاہور میں ہونے والے ایکٹیوٹیز کے حوالے سے جتنے بھی اس وقت ایونٹ چل رہے ہیں ان کی تیاریاں کیسی ہیں اور لوگوں کی طرف سے کس طرح کے ریسپانس آ رہا ہے وہ آپ نے سنایاں تو امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے آپ نے اجازت دینی جاتے جاتے آسل مصر کا گانا ہے یاد آپ وہ سنیے کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ تو یہ جانے تیرے آگے مجبور ہیں کس بات کا حرور پائدہ اٹھائیے ملکم بیک ٹو جاغو لاہور جناب اب کچھ بات کر دیتے ہیں سیاد اور فٹنس کے حوالے سے تو جناب پٹھ رہنے کے لیے ایک متوازن گزہ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور متوازن گزہ میں پھلوں کی اہمیت کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے اور ہر موسم آپ کو بتا ہے اپنے ساتھ کچھ موسمی پھل لے کر آتا ہے جو ٹیسٹ میں تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہماری صحت کے لیے بھی افادیت رکھتے ہیں اور موسم میں بہار کی آمد آمد ہے اور اس موسم کے آتے ہی پھلوں کی بہار بھی آ جاتی ہے اور اس موسم میں ہی خوبصورت سرخ رنگت اور سب سپتہ والا پھل سٹوبری ہر علاقے میں ہر دکان پر اور ہر ریڈی پر ہمیں نظر آتا ہے اور یہ پھل خوش ذائقہ تو ہوتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ صحت کی زمانت بھی سمجھا جاتا ہے اس پھل کی سٹوبری کی چھے سو اقسام دنیا بھر میں پائی جاتی ہے اور سٹوبری پھل کے طور پر استعمال ہونے کے ساتھ ہم نے دیکھا آسکریم میں بھی یوز ہوتا ہے ملکشیکس، سلاد اور مشروبات میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ امرود، اس کے بھی آج کل بہت زیادہ سٹالز ہوئے ہوئے ہیں جو میدے اور حازمے کے لیے انتہائی مفید سمجھے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے کیلہ ہے، ایپل ہے بہت زیادہ کھایا جاتا ہے تو ان سب جو موسمی پھل ہیں، ان کی کیا فادیت ہے، کتنے فائطم مند ہیں ہماری صحت کے لیے لیکن کتنی مقدار میں ہم نے ان کو کھانا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر اکیلہ مشتاق ہے، ایک کلنیکل نیٹریشنسٹ ہیں ڈاکٹر اکیلہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی جاکو لہار میں، کیسی ہے آپ؟ میں آنٹی گھل ہم بھی لیکن، ٹک ٹک ڈاکٹر اکیلہ، آج ہم نے بہت سارے موسمی پھلوں کی بات کرنی ہے لیکن سٹارٹ کر لیتے ہیں سٹوبری سے جو ہر کسی کی پسندیدہ میرے خیال سے پھل ہوتا ہے تو ہمیں بتائیے اس میں کیا کیا موجود ہیں جو ہمیں نہیں پتر جو ہماری سہت کیلئی بہت زیادہ فائدہ بنجا ہے اس کے فائدہ تو بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے نقصان بھی پہنچ سلتے ہیں اگر آپ اسے اچھے طرقے سے نیٹ اور کلین نہیں کریں گے اس کے لئے پانی لیں دکھ جسی پر کے نظرکو سٹوبری کا ہے اکے وہ پہش ہو جائے گی اسے پہ نظرک سپل وٹک سایگل ہے انتیک کر سکتے ہیں خش شہر میں اپنے 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 سکتے ہیں سرمیس کے محصے ٹاکتا ہیں اس کے لئے نیوٹرین پریزنٹ ہے اس کے لئے وٹامین سی بھی پریزنٹ ہے فائیبری ریچیSON کے لئے پریزنٹ ہے ایرین بھی ہے مانگرشتے ہیں پوتاشیوم اور سوڈیوم فری ہے اور کافی لوگ اس سے بینیفیڈ لے سکتے ہیں لیکن اس کی سرونکس آپ صرف ایک کپ میں فرم میں لے سکتے ہیں یا آپ کو سنیک ٹائم میں ایڈ کر کے لے سکتے ہیں لیکن اس کو کہا جاتا ہے ہماری صحت کے لیے بڑا اچھا ہے مطبع ہماری صحت کی زمانت سمجھ جاتا ہے اس کو کس طرح مطبع اس میں کونسی ایسی زیادہ چیزیں ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہیں اس سے ہماری امیون سسٹم زیادہ انکریز ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو ڈاڑیا کوئی مارا ہوتا ہے وہ بالکل انٹیک نہ کرے جن لوگوں کو ڈاڑی دے لانے ہیں ہرپی پیشن کو بھی رکمنٹ کرواتا ہے بی بی والے پیشن کو بھی اور کارڈی ویسی بھی ریزیز سر جانتے ہیں جتنے بھی دیوزار توی کا بیاد کوسٹر لائے وسلم وہ بھی انٹیک کرسے ہیں سٹوبری کا کیونکہ اس کے لیے شوگر کنٹنٹ بہت زیادہ کم ہے بہت لوگ پیشن ہے کیونکہ اس کے لئے شگر کنٹینٹ کام ہے اس کا سرکہ ہے کیونکہ دیہت پرسیٹ کی اندر دیہت کے اندر آئیت کر سکتے ہیں اور مجھے بتائیے جو لوگ ہیں جن کو شگر ہے وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس نے شگر کام ہے اس وجہ سے اگر ہم ہون گرام لیتے ہیں ایک سٹو بیلے کا بول تو اس کے لئے 33 کالجز جیس رمے ملتے ہیں لوگ کالجز روٹ ہے سرکہ ہے اسے انٹیک کریں لیکن اسے اب رات کے تان بھی انٹیک کر سکتے ہیں آپ نے اپنے جو سامنے چاہے کہ جو سامنے کی آئیت کے ساروکسیٹ نہیں ہے یا آپ کے ڈریفہ کو بھنا چاہتے ہیں اس لئے شخص سے تاستیر ہوجا ہے در کوئی شخص سے تساری جانتے ہیں ہر پرسن کا اثر کنت ، آئیت سے کھ ریفتوں میں سامنے کی اور اپنے کی تلوازی ازاں ہے تو آپ کے بھنا کھانے کی طرح شخص پرستلا ہے اور پر پرشک بھی اپنے کی بھنایا ہے اس میں ریسپیز آجتے ہیں آپ ڈرنک بھی اس کا جوس بغیر بنا ستے ہیں آپ اسے کسی دہیں بغیر کے اندر بھی آجتے ہیں رات کے ٹائم اگر آپ ٹی وی یا موائل بھی آجتے ہیں تو اس ٹائم آپ کو کریمیگ ہوتے ہیں کچھ میٹھا کھانے کی یا چھوکلیٹ کھانے کی تو آپ ڈرنک بھی آجتے ہیں مجھے بتائیے کون سے فارم میں زیادہ اچھی ہے اس کی انتیک کرنا اگر آپ اس کا ملش该 پینیں ناچہ رہے ہیں تو آپ گلاسیں دودھ لے لیں اس کے لئے سکس سٹوبریز آگی зовут ~! آپ یا سوگر ایجاز بھی ڈالیں گی سیڈے ب напام شکر پہلے شکر پیر پین کے بھی بینیفیت ملیں گی گنارہ سپنی ولمن بکاری ٹاڈک سертانتے ہیں شکر mam Blooms میرا Nova جس پر بھائے جیس کے بات کرتے ہیں جیس کے بات کرتے ہیں آپ کو چھوٹی سی ریسپی ہوتا ہے جنجر ڈال سکتے ہیں اٹھ اس کے ساتھ نہیں ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ نے جینجر ڈال سکتے ہیں کہ الگرین کھل جنسوں کے ساتھ کو پیئے آپ اسے پھرے دن پھائیں آپ کو جاتا فریش رہیں گے آپ کو کلیونگ نہیں ہوں گے تو پہنچ پی اگر آخری ہے تو اس کے بات کر دے کچھ آمرود کے اوالے سے بھی آج کل آیا ہوا ہے اور بڑا پسند بھی ہے سب لوگوں کو تو اس میں بتائیے اس میں کیا کیا نیٹریشنز موانت ہے جو گاوہ مروض ہے مروض کے اندر ہے مروض کی اندر ہے جنھوں کو سکن کے بہت ایشوز ہوتے ہیں یا سٹمی کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو گاوہ ہم پری بریک فارس سے پہلے بھی رکمند کرتے ہیں ناسٹے سے پہلے بھی ہے ستے ہیں وہ گاوہ اس کے بعد گاوہ آپ سالٹ بھی بنا سکتے ہیں گاوہ کا آپ سالٹ فرم کے اندر بھی لے سکتے ہیں گاوہ کا آپ سپرے بھی لے سکتے ہیں صرف اپنے کوئی مسائلہ اگرہا کیا ہے اپنے کوئی مسائلہ اگرہا کیا ہے صرف بلائے پیپر یا بلاک سالٹ ایڈ کر کے اندر بھی انڈر کی گاوہ کیا ہے تو گاوہ لے لیں وہ آپ کو 36 کلوڑی دے گا کیونکہ کلوڑی ہیں یہ بھی کلوڑی یلیس ہے اگر بریٹی بھروٹ کی ترود کی بھروٹ کرتے ہیں اگر بنانا اپل یا فروٹ چار بنا کے بول انڈر کی ہیں تو آپ ٹویم سے ٹایم تیم موضوع کروں سے ٹایمی تو ٹایمگ تیم موضوع ہوتے ہیں اس کے بعد آپ ٹایمی تیمی پید کریں گے تو یہ اس سناک ٹائم ہے جس میں ہمیں یہ ٹائم تیم میشہ ہے مجھے بتائیے کہ اس میں مصرکہ کھتے ہیں جیسے نمک اور میچے بھی ڈالکہ بہت سے لوگ کھا تو اس کی کیا فاتیت کم نہیں ہوجاتا بالکل کام ہو جاتی ہے اسے آپ نیوٹر نہیں ملتے آپ کو صرف تیسٹ ڈیوال کرتے ہیں لیکن آپ کو سٹرمیگ جا کے اسٹریٹی کوس کر ستا ہے آپ کہتے ہیں کہ مائے سٹرمیگ ڈیسٹراب ہو گیا فرور چار کھا کے فرور تو ایک اچھی چیز ہے اس کے اندر شوگر کنٹینٹ نمک سب کچھ ایڈا ہے تو سولڈ اس کے اندر ایڈا ہے تو آپ کیوں انٹیکز آ کر رہے ہیں تو آپ شوگر فری چیزیں انٹیک کریں جو آپ کو فریش مطلب فیلنگ دیں آپ کو نہ کہ اسٹریٹی کی طرف آپ جائیں اور کافی لوگوں کو جن کو کنسٹیپیشن ہوتی ہے گاوہ ان کے لیے بہت اچھا ہے سٹوبری بھی ان کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ ان کے اندر وٹیمنٹ سی کے ساتھ ایڈا ہوتا ہے جن کو دیفیشنسز ہوتی ہیں نا دیفیشنسز ان کو ضرور رکمین کیا جاتا ہے کہ آپ اسے ہستہ انٹیک کریں تاکہ آپ کی ایڈا بھی ابزorption اور وٹیمنٹ سی بھی آج کل لوگوں کے اندر وٹیمنٹ سی کا لیور بہت زیادہ ڈاون ہے سپیشلی میں ہمیں کو سپلیمنٹ دوسری چیزیں رکمینٹ کرتی ہوں میں کہتے ہوں آپ فرور زیادہ انٹیک کریں جو لوگ کہتے ہیں نئی چوزی ہیں فرور نہیں کھا سکتے ہیں میں کہتے ہیں آپ سپلیمنٹ ہی لیے لیں لیکن اچھی بات ہے کہ آپ سٹوبری ہی لیں سٹوبری چھوٹ ٹائم کے لیے آئی ہے گاوہ بھی شوٹ ٹائم کے لیے آتا ہے اس کے اندر وٹیرہ آجاتا ہے اس کے سیٹ سے آپ کھا سکتے ہیں لیکن آپ کو بلوکنگ وغیرہ دوسری ایشوز کر سکتے ہیں اس لئے آپ اسے سٹوبری کے میں سٹوبری کے میں سٹوبری ہوتے ہیں گاوہ کے بھی ہوتے ہیں تو آپ اسے پروٹ چھوٹ ٹائم کے لے سکتے ہیں ہنڈر گرام کا جسٹ لیکن کون سے لوگ ہیں جو نہیں کھا سکتے ہیں سٹوبری یا پر گاوہ کے کے بات کریں جن لوگوں کو ڈاریا بہت زیادہ ہوتا ہے جن کو ڈاریا ہو جاتا ہے جن کو ایسن کو رکمنٹ نہیں کیا جاتا اور اگر جن کو بہت اپرٹائز کنٹرول نہیں کر پاتے تو ہم ان کو سپر فوڈ ایڈ کر کے دیتے ہیں کہ آپ یہ کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ڈاکٹر ارکیلا مشتاہ کلینکل نیٹریشنسٹ ہمارے ساتھ موجود تھی ارکیلا بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہاں پر آئے ہیں اور موسمی پھولوں کے والے سے جناب ہم نے یہ ٹاپک رکھاوا تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ جتنے بھی موسمی پھول اس وقت مارکٹ میں موجود ہیں ان کی کیا کیا وادیت ہے اور ہم نے کس طرح ان کو کھانا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے آپ نے اجازت دینی جاتا ہے